ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ گلوچستان سہرہ میں چار سو نینانوے کلومیٹر طویل ایک مصنوعی دریا کچھے کنار پاکستان کا شمار اب ایشیا کے ان ممالک کی فیرس میں صفحے اول میں ہوگا جو ممالک سہرہ میں دریا کے حامل ہیں صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان کا میگا پروجیکٹ کچھے کنال یہ عظیم الشان منصوبہ دنیا میں اپنی نویت کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے کچھے کنال پروجیکٹ ایک نہری منصوبہ ہے جو دریا سندھ پر تونسہ بیراز سے شروع ہوتا ہے اور پہلے فیز میں ڈیرہ بکٹی بلوچستان میں ختم ہوتا ہے یہ نہر بلوچستان میں سات لاکھ بیس ہزار اکڑ زرعی ارازی اور پنجاب میں تیس ہزار اکڑ ارازی کو پائیدار اپاشی کا پانی فرہام کرتی ہے پروجیکٹ کے تین سو ساٹھ میلین ڈالر لاغر سے زائد کا تخمینہ صرف اس کے ابتدائی مرحلے میں ایک لاکھ دو ہزار اکڑ ارازی کو سہراب کرنے کیلئے لگایا گیا ہے جبکہ مستقبل میں بہتر ہزار اکڑ بنجر ارازی کا توسیح پروگرام بھی شامل ہے یہ پروجیکٹ دو ہزار دو میں شروع ہوا سوبہ بلوچستان میں مسلسل خوش سالی اور پانی کی کمی کی وجہ سے پستے اگانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غربت میں ڈوے ہوئے ہیں اس تناظر میں کچھ کنال پروجیکٹ ایک ایسا کسان دوستمند سوبہ ہے جو سوبے کے کاشکاروں کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہوگا سوبے کا مقصد دریائے سم کے طاقت پر پانی کا رخ موڑ کر سہرہ میں خوشگوار تبدیلی لانا ہے یہ نہر پانی کے بہاؤں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مختلف چوڑائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ 350 کلومیٹر سے زیادہ رگوے پر پھیلے گی پاکستان کا سب سے بڑا لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والا سوبہ بلوچستان پانی کی ایک بے پناہ بہران سے دوچار ہے جس میں سالانہ صرف 250 میلی میٹر عوصد بارش ہوتی ہے جو گومی عوصد 860 میلی میٹر سے بہت کم ہے سوبے کے کاشکار زمینی تناؤں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ فسنے پیدا ہو سکے اپنے خاندانوں کو فوراک کے ادم تاکرس کے دہانے پر چھوڑ کر روایتی طریقے سے کھیپ میں ادم تاکرس کا شکار ہو رہے ہیں کھیچے کنال پروجیکٹ ان غریب کا شکاروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کھیچے کنال پروجیکٹ بلوچستان کی بنجر زمینوں کی صلاحیتوں کو حقیقی معینوں میں نکارتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ابتدائی مرحلہ فیز ون اب مکمل ہو چکا ہے سوبہ پنجاب میں دریائے سندھ کے وسیع و عریض پر تعمیر کیا گیا تونسہ بیراج وہ کنٹرول پوائنٹ ہے جہاں سے کھیچے کنال کے لیے پانی کا رخ موڑ دیا جاتا ہے جو کنال کے ہیڈ ورکس میں پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے کے لیے ایک پیسیدہ نیٹورک فرام کرتا ہے مرکزی نہر وارٹر کورسز کے ایک چھوٹے نیٹورک کا آغاز ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی ذری زمینوں کے ہر کونے تک پہنچ جائے کھیتوں میں قابل اعتماد آپاشی کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے والے بلوچستان کے غیر متوق کا موسم کے لیے دور اندیشی کی ضرورت ہے سیلاب سے نہر کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن انجینئرز نے اس کراس ڈرینج سٹرکچر کا اندازہ لگایا ہے اضافی پانی کے لیے انڈر پاسیس ڈیزائن کیے گئے ہیں قدرتی طور پر نہر کے نیچے پانی کی سپلائی کو بلہ تعطل جاری رکھتے ہوئے کھیچی کنال پراجیکٹ اس بات پر غور کرتا ہے کہ کس طرح بلوچستان کی موجودہ انفرسٹرکچر کے ساتھ منظم انداز میں کام کیا جائے اس لیے ڈیزائن میں احتیاط سے انجینئرز پل اور کراسنگ شامل کیے گئے ہیں قیسانوں کی ترقی کے اس منصوبے نے پاکستانیوں کی ذریعی صلاحیت کو بڑھایا ہے جس نے نہ صرف بلوچستان کے منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی موسیقی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو لائکس اور سبسکرپشنز کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کریں اور کمٹس میں اپنی راہے دیں شکریہ